ڈی جی فوڈ آتھارٹی کا بچوں کے لیے ناکس اشیاء خرد و نوش تیار کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن آپریشن میں چار فیکٹرییاں سیل، مقدمہ درج، ایک شخص گرفتار، سات ہزار کلو سے زائد ناکس مال تلف کر دیا گیا تین ہزار تین سو پچاس کلو جالی چاکلٹ پاودر، بائیس سو کلو مسنوی بیسن، تیرہ سو پچھتر کلو ملک پاودر، چار سو کلو کھلے مسالے اور ساٹھ کلو نوڈل ستلف کر دیا گیا ڈی جی فوڈ آتھارٹی نے بتایا کہ گلیکسیو ٹاؤن نشتر کے علاقے میں واقعہ فیزان فیکٹری کے گودام اور دکان کو سیل کر دیا گیا ہے عرفان میمن کا کہنا تھا کہ فیروزپور روڈ، کینچی سٹاپ پر اے بی این فورز، ایس بی این فورز اور عابد نمکو کے پروڈیکشن یونٹس بھی سیل کر دیے گئے ہیں ڈی جی فوڈ آتھارٹی نے بتایا کہ تیار پروڈیکٹ پر تاریخ میاد اور لیبلنگ نہ کرنے پر بھی کارروائی عمل میں لائی گئی عرفان میمن نے مزید کہا کہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں قوم کے مستقبل کی ہر صورت حفاظت کریں گے حافظ عمر سعید میڈیا نائنٹی ٹو لاہور